فوات صاحب یہ نفرت اور تشدد کیا جس طریقے سے پھیل رہی ہے آپ نہیں سمجھتے کہ اس کے اثرات سے کوئی محفوظ نہیں رہے گا کل مدینہ منورہ میں جو کچھ ہوا پھر آج صبح سہری کے وقت قاسم سوری صاحب پر جس طریقے سے حملہ کیا گیا اس طرح کی سیاست اور اس طرح کی سیاستی حکمت عملیاں جو بنائی جا رہی ہیں یہ اس سے پہلے شاید ہمیں دیکھنے میں نہیں ملی تو یہ اتنا ادم برداشت یہ کیوں بڑھتا جا رہا ہے ہمارے معاشرے میں صرف اس سے یہ نہیں کہ نونلی کو نقصان ہوگا یا پیپلز پارٹی کو نقصان ہوگا یا مولانا صاحب کی جماعت کو نقصان ہوگا پی ٹی آئی بھی اس کی اثرات سے بچ نہیں پائے گی فوات چوہی صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ کاسم سوری اُس کے ساتھ ہوا جو مجلد نبی میں جو ہوا وہ دو مختلف چیزیں ہیں مجلد نبی میں جو ہوا وہ تو ایک آرگانک تھا پلانڈ نہیں تھا ایک وہاں پہ لوگ ہیں انہوں نے اپنے جو بھی اظہار کیا وہ صحیح تھا غلط تھا لیکن جو قاسم سوری کے ساتھ تو بقاعدہ پلان کر کے وہاں سے فون آیا کہ آپ جائے پہلے دیکھیں کون ہیں وہاں پہ انہوں نے یہ سارا پلان کر کے کیا اور وہاں پہ تشتیت کیا اور باقی میں آپ کی بات سے اگری کرتا ہوں میں نے تو خود یہ لکھا تھا کہ اگر ہم نے یہ معاملات نہیں سنبھالے لیکن لوگوں میں سوگت بہت رد عمل ہے بہت غصہ ہے عدالتیں راتوں کو کھلتی ہیں آج بھی آپ نے دیکھا آئی سی اے فائل ہوئی ہوئی ہے دو دنوں سے وہ آئی سی لگ نہیں رہی یہاں پہ حمزہ صاحب کے لیے ہر دو گھنٹے کے بعد ایک نیا بینچ بن رہا ہے مریم کے لیے ایک نیا ایک دن میں تین بنچ بن رہا ہے آپ تو آرڈر بھی آگیا ہے آپ کو آپ کے نالج میں ہوگا ہم شور لہور ہائی کوٹ کا جی جی سپیکر قومی اسملی کل حلف لیں گے حمزہ شہباز سے وزیراعلا کا کس سائن کی کس قانون کے تحت آیا ہے یہ ہمیں بھی نہیں پہتا جو آئی سی اے فائل ہوئی ہے وہ لگی نہیں رہی ہے تو جب عدالتیں ایک فریق کے لیے چوبیس گھنٹے کھلی ہوں گی اور دوسرے فریق کے لیے سارا سال بند ہوں گی تو پھر آپ بتائیے کہ رد عمل تو آئے گا معاشرہ تو تقسیم ہوگا یہاں انصاف تقسیم ہو جائے وہاں معاشرے تو نہیں بچتے اس طریقے سے اس وقت کی صورتحال ہے آپ ایلیکشن کمیشن کا آج ملحقہ خیز فیصلہ دیکھئے کہ جنہوں نے پکڑوایا ان کے خلاف کاروائی کی جائے اور جو بینیفیشل ہیں اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر تو کچھ صحبت نہیں ہوتا اس قسم کی جو ملحقہ خیز فیصلے ہیں اس طرح کے جو راتوں کو گھول کی عدالتیں فیصلے ہیں اس سے بہت ریزنٹمنٹ ہے لوگوں میں اور وہ ریزنٹمنٹ کا اظہار ہر جگہ ہو رہا ہے لیکن میں یہی بات کری ہوں سیاسخ طلافات فواد چودری صاحب اپنی جگہ لیکن مدینہ منورہ جیسی پاک جگہ پر وہاں کے تقدس کو پامال کرنا اور پھر یہ کہنا ہے کہ مکہ میں بھی ان لوگوں کے ساتھ یہی ہوگا اٹلیسٹ اس کو کنڈیم کرنا چاہیے اور یہ میسیج دینا چاہیے کہ سیاسی اختلافات ان جگہوں سے باہر رکھیں آپ لوگ یہ سیاسی اختلاف تو ہے ہی نہیں نا یہ تو ایک قبضہ ہے جو ایک پاکستان کے اوپر چور دروازے سے ہوا ہے جس کی وجہ سے لوگوں میں غصہ ہے اب یہ ان کے ساتھ یہاں پہ تو ہوا ہے لندن میں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے آپ وہ چلائیں نا جو خسین نواز جب نکلے ہیں اور ان کی جو ویڈیو چلائیں بتائیں لندن میں کتنے لوگ تھے یہ نہ پیریس میں نکل سکتے ہیں نہ دبائی میں نکل سکتے ہیں چور دروازے سے آکے جو ہے وہ قبضہ کر دینا کافی نہیں ہوتا آپ کو لجسٹی میں سے چاہیے ہوتا ہے لجسٹی میں سے آپ کو عوام دیتے ہیں اور عوامی لجسٹی میں سے ان کے پاس ہے چور دروازے سے یہ سازش کے ذریعے قابل ہو گئے ہیں جہازہ یہ اس وقت جو ملک ہے اور یہ پورا جو ہمارا سسائیسی ہے وہ بری طرح تفقیر میں ہے اور جس طرح سے عمران صاحب نے کہا تھا سکھارنا چاہیے پوری الیکشنز کروانے چاہیے اور اگر آپ الیکشنز نہیں کروائیں گے یہ بہت تقسیم بڑھے گی اور کوئی ایسا واقعہ ہو جائے گا کہ ہم فل فلیڈ خانہ جنگی میں سب ہاتھ ملتے رہ جائیں گے سازش کی آپ بات کر رہے ہیں آپ کے ایک بیان میں نے کنفیوزن بڑھا دی تھی ایک طرف کہتے ہیں آپ لوگ کہ امریکی سازش ہوئی ہے دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ ہاں اگر ہمارے اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات ٹھیک ہوتے نا تو ہم اقتدار میں ہوتے ظاہرہ پھر یہی سمجھ میں آتی ہے کہ سب کچھ ہوا اس لیے کیوں کہ آپ لوگوں کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات ٹھیک نہیں تھے یہ بقول آپ نے بڑی کوشش کی ان تعلقات کو بہتر بنانے کی لیکن معاملات نہیں بنے تو وجہ کی ہے بیسیکلی یہاں شیخ رشید صاحب ایک بات کہتے ہوتے ہیں کہ میرے بیان بیوکوف لوگوں کے لیے نہیں ہوتے اور اس لیے میرے بیان بھی بیوکوف لوگوں کے لیے نہیں ہوتے جن کو سمجھ آنی چاہیے وہ سمجھ آتی ہے اور وہ اپنا انیلیسز کو دیتے ہیں لیکن تھوڑا سا کلیئر تو کر دیا کرے نا اب اس پر ایک ایجان برپا ہو گیا تھا چودری صاحب کوئی ایجان نہیں برپا ہو گیا وہ معاملات انشاءاللہ کلیئر ہیں اور اب بھی میں تو سمجھتا ہوں اس وقت اگر پاکستان میں ہم نے اس تقسیم کو جو آپ نے شروع میں بات کی اگر اس کی طرف توجہ نہیں تھی اور اگر ہم نے اس تقسیم کو پڑھنے سے نہ روکا یہ صرف ایک پارٹی نے نہیں کرنا سر یہ سب کی ذمہ داری ہے یہ سب لیڈرز کی ذمہ داری ہے ہم نے تو بڑا بھی تک لحاظ کیا بھی ہے اور ہم نے تو بڑی کوشش کی ہے کہ ہر جگہ کے اوپر معاملات جو ہیں وہ سنبھل کے چلیں ہم نے کوئی اپنے جلسوں میں اشتیال انگیز بات نہیں کیے ہم نے ہر جگہ کوشش کی ہے کہ جو معاملات ہیں ان کو آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر ہی لیکن عمران خان صاحب تو یہ کہہ چکے ہیں میں تو اس وقت کا انتظار کر رہا ہوں جب یہ لوگ یہ لوٹے اپنے حلقوں میں جائیں گے ووٹ مانگیں گے ان کے ساتھ ہوگا کیا وامنے کرنا کیا بس مجھے تو اس وقت کا انتظار ہے تو یہ انٹریکٹلی اشتیال پھلانے والی بات نہیں ہے وہ تو پہلے میرا خیالہ مریم نواز نے بھی سب سے پہلے یہی بات کی تھی ان لوٹوں نے ہماری پیٹھ میں خنجر گھومپا ہے عوام کا حق ہے بلکہ عوام کا حق نہیں عوام کا فرض ہے کہ ان کا گریبان پکڑے اور ان سے پوچھیں کہ آپ نے ووٹ کس کے نام پہلے تھے اور اب آپ نے اپنا ووٹ کرر دیا ہے تو آپ ہمیں حساب دیں اور اگر آپ اسطیفہ دے کے الیکشن لڑکے آئیں یہ تو حق ہے لوگوں کا صحیح فرما صاحب یہ بتائیے گا کہ 20 لاکھ لوگ آپ لوگ اسلامباد میں ایک اٹھے کرنے جا رہے ہیں کیا یہ آزادی مارچ آزادی والا دن 14 اگرس اسی دن ہوگا اور تب تک آپ لوگ بیٹھے رہیں گے جب تک نئے الیکشنز اناؤنس نہیں ہوں گے کیونکہ نئی حکومت کہتی ہے کہ ابھی الیکشنز نہیں ہوں گے مقررہ وقت پر ہوں گے الیکشن کمیشن کو سنے تو وہ کہتے ہیں بھئی 7-8 مہینوں سے پہلے الیکشنز نہیں ہو سکتے تو یہ سمجھا جائے کہ دھرنا ہوگا اور پچھلی دفعہ 126 دن کا ہوا تھا اور آپ پتہ نہیں کتنے دنوں کا کتنے مہینوں کا آپ لوگوں کا بیٹھنا ہوگا وہاں پہ ابھی چاہ ہوگا تو انشاءاللہ آپ کو سامنے آئے گی بات میں لیکن اگر الیکشن کمیشن یہ کہتا ہے کہ اوزو 7-8 مہینے سے پہلے نہیں کرا سکتا تو پھر تو الیکشن کمیشن کو برطرف کر جانا ہے کیونکہ آرٹیکل 225 کے مطابق ہمارے ہاں الیکشن کمیشن نے ہر وقت تین مہینوں کے اندر الیکشن کے لئے تیار رہنا ہے اور اگر وہ اپنے ذمہ داری پوری ازار نہیں کر سکتا تو چیف الیکشن کمیشنر کو اور میبران کو چاہیے کہ صیفہ دیں اور اپنے گھر میں بیٹھے جائیں یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ دیں کہ ہم تو جس مقتد کے لئے ہم تک سے خرچ کیے جا رہے ہیں جس مقتد کے لئے ہم بنے ہیں ہم بھائی پورا نہیں کر سکتے یہ سیٹمنٹ تو ریپانز پور اریسے صحیح فواچائی صاحب آپ لوگ تو اس بات پر بہت زیادہ خوش بھی تھے آپ لوگوں نے کوشش بھی کی اور اس کو کامیاب بھی کیا کہ 2023 کے ہونے والے الیکشن ای وی ایم کے ذریعے ہوں گے اوورسیز پاکستانیس کو ان کا ووٹ رائٹ ملے گا لیکن اس حکومت کی کوشش یہ ہے کہ انتخابی اصلاحات ہوں ای وی ایم کو یہ لوگ ختم کریں جس طرح نارمل پہلے الیکشنز ہوتے تھے اسی طریقے سے الیکشنز ہوں تو ہی بات بن سکتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارا آنے کا مقصد ہی ہے کہ ہم انتخابی اصلاحات کریں تو آپ لوگ کی تو ساری کوششوں پر ساری میند پر سارا پانی پھر جائے گا یہ کوئی ہمارے لئے کوئی داتی ایشو تو نہیں ہے یہ تو ایک ایشو ہے جیسے ہم تو میں کہیں کہ آپ صاف شفاف انتخابی نظام کی طرح پڑ سکتے ہیں اسی طرح اوورسیز پاکستانی جو نو ملین ہے باہر اکتیس ارب ڈالر انہوں نے بیجے ہیں ان کو فنڈمنٹل رائٹ ہے کہ وہ پاکستان کے الیکٹورال سسٹم کے اندر ان کی سیل ہونی چاہیے اور اگر وہ نہیں ہوتی ہے تو ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں اور اسی لئے اوورسیز پاکستانی جو خلاف جو ان کی پولیسز ہیں بہت بڑی وجہ ہے کہ کہاں پہنے پاہر بنیا میں نکل ہی نہیں پاتے لوگ ان کو جو رہے وہ چھوٹوں سے ان کا اسپس پاہل کرتے ہیں اس کی وجہ بنیادی طور کے اوپر وہ اوورسیز پاکستانی پولیسز ہیں اس پولیسزن کی یہ جو کرائیم منسٹر اور ان کی کیاپلٹ ہے سری بہت بہت شکریہ پاکستان تحریک انصاف کے رانوما فواز چودی صاحب میرے ساتھ تھی